کچھ ابی بی کے لیے تحریک انصاف کے لیے بڑا دن ہے آج بھی آپ کو خیر مبادر اور کیسے دیکھتی ہے دوسرا دن دوسرا بڑا رہی ہے دیکھیں کل رلیف نہیں تھا کل انصاف تھا جو ہم سے چیز چھینی گئی تھی وہ ہمیں واپس مل گی اللہ کے رحم و کرم سے ہمارے وکلہ کی وجہ سے ہماری عوام کی وجہ سے ہماری خواتین کی وجہ سے آج جو کیس تھا یہ ایک چیز سن لیں میں ہر شو میں یہ کہہ رہی ہوں آپ اسے چتنے مرد حضرات کھڑے ہیں نا اور میں بھی ہم عورتوں سے پیدا ہوتے ہیں مردوں سے کوئی نہیں پیدا ہوتا ان لوگوں نے جو یہ کیس کیا اس کوک کی بے غرمتی کرنے کی کوشش کی جس سے ہم سب نے کیا جن پیروں کی دیشے جنت ہے وہ ماں کی وہ قرآن میں لکھا ان لوگوں نے اس عورت کی تظلیل کرنے کی کوشش کی جس کی بیٹیاں خود قرآن پر قسم کھا کے کہتی ہیں کہ ہماری ماں پاک ہے ہماری ماں نیک ہے اگر خانور مانے کا اتنا ہی سچا آدمی ہے وہ بھی قرآن پر قسم کھا لے کیوں چھپتا ہے کبھی پریس کانفرنس کرتا ہے کبھی کیس کرتا ہے وہ بھی قرآن پر قسم کھا کے کہہ دے کہ ہاں یہ بغیر عدد کے گئی تھی یہ بغیر عدد کے اس کا نکاح ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ لانت اس نے وہ تو نہیں کیا مجھے تو دو تین دن سے پتا چل رہا ہے میرے کچھ رشتدار رہتے ہیں ایف سکس میں اور ایف سکس والے گھر کے ساتھ جانگیر ترین کا کھا لے سن ہے کہ خاور مانے کا ادھر سے آتا ہے ادھر سے جاتا ہے ناشتے کرتا ہے کھانے کھاتا ہے جانگیر ترین تو نیوٹرل ہو گیا تھا تو یہ اس کے گھر سے خاور مانے کا کیوں نہیں کبھی اس کو آنٹ ہیوشن کیوں میر رہی ہے اگر اس میں سچ ہو میں نے تو اب یہ خبر سنی ہے بڑا اگر سچ ہو تو ان سب پہ لانت کہ آپ لوگ ایک عورت ایک مرد کو کمزور کرنے کے لیے ان کا کیا خیال ہے عمران خان کمزور رہ جائے گا یہ تو پاکستان کی پرانی عادت ہے کہ کسی مرد کا مو بند کرنا ہو تو اس کی عورت سے زیادت نہیں کرو عدشکر ہے وہ بھی ختم ہو گیا عورت کی اپنی عزت ہے اپنی حیاء ہے ہم مردوں کی زینت نہیں ہیں ہم اپنے رب کی زینت ہیں ہمیں رب بیدا کرتا ہے یہ یاد رکھیں یہ جو نقلی انجیو جو پاکستان میں پھیلے ہوئے ایک دفعہ کسی عورت کے لیے بات چندھائی نا آیا نا سنہ نا ڈاکٹر یاسمین نا میرے لیے نا دوسرے کے لیے یہ ڈرامے جو ہیں ہمیں کام بھی کریں گے لیکن یہ یاد رکھیں آپ سب کے لیے لیسن ہے آج سب کا آپ کا پتہ رکھا گیا ہے میں نے بھی پیٹی وی شو میں کہا کہ پاکستان میں نقلی پاسپورٹ بنانا نقلی شنافت کی کارٹ بنانا کچھ مشکل کام نہیں ہے کل کو نقلی نکا ناوہ بنائیں گے اس کے گھر جائے گا بلے گا کہ آپ کی والدہ میری بھی اس کے گھر جائے گا بولے گا تمہاری بہن میری بھی پھر کہاں جائیں گے ہم ہمیں تو اٹھا کے لے جائیں تو یہ تو اللہ کا شکر ہے اللہ کا رحم ہے کہ اللہ نے ہمارا پردہ رکھ لیا مال نے ہماری عزت رکھا میں ایک ہی قورت سے سال سال کے پیسے تھا اور اسی قورت سے پھر ریلیف اور وہی تو تو آپ کو کی بریک کے بعد ماجرہ کیا ہے دیکھیں ماجرہ یہ ہے کہ بائیڈن چاہتا ہے پاکستان میں آگ لگے پلسطین میں آگ لگا یہ یکرین میں لگا یہ چین میں لگانا چاہ رہے افغانستان سو مار کھا کھا یہ بے شرم چلے گئے افغانستان کو پینتالی سالوں نے مارا لیکن افغانستان نے جیسے ان کا حال کیا اب پاکستان کے دروہ پر افغانستان جانا چاہ رہے پاکستان کی تو ایران جانا چاہ رہے ہو بھئی کیوں مسلمانوں پر بمباری کرتے ہو نہیں ہم تمہارے ساتھ بلکل نہیں ہم حق کے ساتھ ہیں ہم مسلمان کی پاس ہیں ہم نماز پڑھنے ہیں ہم ہر کسی کے ساتھ ہیں چین تو مسلمان نہیں نا تو چین کے ساتھ نہیں دیکھیں یہ جو گینگ چل رہی ہے نا اور ہمارے جس نے بھی یہ وی او ان سی کروایا جس نے پیسے لیے جس نے پیسے لیے چاہے وہ الیکشن کمیشن چاہے جنرل باجوائے کا ادھر ایک اور ہے اللہ ان سب کو سزا دے کیونکہ انہوں پیٹی آئے یا عمران خان کو نقصان نہیں کیا پاکستان کا نقصان کیا ہے میں مقصود نسیسکو کا کیس آ گیا ہے کیا دیکھتی ہیں کل کا جو فارمولہ تھا بہت واضح فیصلہ آیا سکرمکورٹ کبھی ہمیشہ ایسا نہیں ہو اتنا واضح فیصلہ دیا ہو اب پیٹی آئی کیا کرے گی پندرہ دن کا ڈائم دیا گیا ہے سنی اتحاد کون سل کہاں کڑی ہوگی اور آپ کا پیٹی آئی کا کردار آپ کیسے دیکھتے ہیں پیٹی آئی ہیسے بکم سنگل لارجس پارٹی inl.یشن سامان ہم دولہ اب یہ ہمارے دو کولیگز ہیں اسامہ میلا اور میا صاحب میا فیاس صاحب ان کے گھر پولیس پہنچی ہے میا فیاس کا بھائی اٹھا لیا گیا ہے اسامہ میلا کے گھر پہنچے ہیں سلام نمستی خیل کے ناب کا کیس کر دیا ہے پاگل کے بچے اب ہمارے انڈیپینڈنٹس کو موں میں دانے گی پیپل میں جا رہے گی ان لوگ نے اپنے سر پر اپنا خون پتن کے لیے پرمان کیا اور شریف ذرکاری کے لیے رہی کیا تو کیسی دیکھتی ہے اپنے رب کا ٹائم ہے سنیت ہے ہر کون سب کا کیا کہتا ہے سنمان اکرم راجہ صاحب اس پر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ فیڈیوٹ آ جائیں گے آج کے آج آ جائیں گے آپ دیکھیں گے اچھا دوسرا گروپنگ پہ خان صاحب بہت پریشان تھے دو گروپوں کو بنوائے بتا ایک گروپ میں آپ کی دوسرے اس میں صلاح ہو گئی ہے اور کیا باتیں لوگوں کو بتائیں سننا جائیں مجھ سے تو گروپ کی کوئی بات نہیں مجھ سے تو خان نے کہا کہ راکٹی یاسمین کا میری بیو کا بات کریں ہمارے جو ملٹری کے انکروں کی بات کریں اور روحان نے مجھ یہاں یہ بولا کہ تم یوڈیٹی کی لیڈر پا رہا میں ان کا صرف میں رہاک ہوں میں یوڈی کی لیڈر پا رہ سکتی میں تو سوال پوچھو میرے علاقے میں بباری ہوگی چار سی ٹی 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 کے افسران شہید کر دی ہے چار لوگ زخمی ہیں میں ان کا آغام کروں کہ میں درماؤں کروں مہم آپ کس گروپ میں شامل ہیں شیریہ رفیدی بنے امبر ایوب بنے اور دیگر جو شیبری فراس تھا میں امران خان ہوں میرے کی جھگڑا کیوں ہوا تھا گروپنگ کیوں ہوئی میں پتہ نہیں ہوں ہم پالی بانی پارٹی میں ہم دو لام سارے بہت اچھی دیں پرمیر خردک نے آزم خان نے سب نے ان کے خلاف کو سکتے ہیں کیسے دیکھتی اسے کہ اتنے نسدی کہ انہیں خائدے دیکھیں اور ہم گھرنے ڈش کر رہے ہیں اور اسے بیوئی پکھر اچھے دن آ رہے ہیں دیکھیں میں تو پشتوں کی مطالہ پرے سکتے ہیں ہم پشتوں میں کہتے ہیں کہ جس آدمی علامہ کھایا ہو اور آپ پھر اس سے اس قسم کے جھوٹ اس کے خلاف بولو کہ کیوں نا کہ وہ کانتے لو زرداری نماز کی طرح بھر تو سمجھ آتے ہیں لیکن لیکن عمران خان کی طرح خلالی بیٹا ہو پاکستان تھا اور آپ اس پر قومت لگائیں تو ہم تو اس بندھے کو پتھانے نہیں مانتے وہ تو کہہ گیا ہماری مانتے ہیں میں خود بھی پتھانوں ایک بڑے پتھان ہے شرف سلمان ادلیہ کے مضبوطی ہوگی اس سے یہی وہ خان صاحب کا وزن ہے جو کہتے چلے آ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں خانون کی بالا دستی ہو آئین کی حکمرانی ہو ادلیہ آزاد ہو کسی بھی گناہ کو سزا نہ ہو یہ وہ بیسلس کیس تھا جو ہمارے ہوتے ہوئے صرف پاکستان کی تاریخ میں دوہ دن کے اندر اندر یہ کمپلیٹ ہو دیا تھا جج صاحب چودہ چودہ گنٹے ہیرنگ کرتے تھے دس منٹ کی پلیک اس نے کی اور دوہ دن کے اندر کنویکشن کی میکسیمون سندنس کی اور میکسیمون فائن لگایا الحمدللہ آج دنیا نے دیکھ لیا افیل میں دیکھ لیا کہ اس کیس میں فرپس یہی تھا جبراہ خان صاحب کو مجبور کرے کہ وہاں کا مائز ہو لیکن الحمدللہ آج وہ چکان کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ کڑے اور کڑے رہیں گے آج بھی خان صاحب سے میری ملاقات اڑیالا جیل میں ہوئی ہے بیوی سے بھی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب بڑے خوشتے کل کے پیسلے سے اور الحمدللہ آج بھی کیس کی خطہ یہ ملک کی پتہ ہے یہ خوف کو ازاد عدلیہ کی مبارک ہو یہ وہ کیسہ جس کی کوئی بنیاد نہیں لیکن یہ سرپ اور سرپ اس کی کریڈیویلٹی چیلنج کرنے کے لیے دنیا دیکھتی ہے کہ یہ پولیٹکل ویکٹرپائزیشن کے کیسز تھے انشاءاللہ باقی بھی کیسز ایسا ٹیسیم سیاللہ رابو پاکی ناگتار رابو پاکی ناگتار ناگتی نمبر ایسا شا وزیر آدم رابان وزیر آدم وزیر آدم ابران تیرے جانسا بے شمار بے شمار ابران تیرے جانسا بے شمار بے شمار آئی آئی بے شمار 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 ب دوسرا یہ والا کیس جس میں خان صاحب جیل متے آج خان صاحب کی رہائی ہونے چاہیے یہ آخری کہتا ہوگی انشاءاللہ آج خان صاحب کی رہائی خان صاحب کی رہائی ہماری ہوایات کی دھجیاں اڑائی گئی ہماری شریعت کی اور اللہ نے جو عورتوں کو حقوق کیے اس کے خلاف باتیں ہے کہ میں شکریہ دا کرتی ہوں کہ اس عدالت کے ہمارا مان رکھ لیا انہوں نے فیصلے سے کہ ساتھ ساتھ ہماری خواتین کی عزتیں بھی محفوظ کر دیا شکریہ دا کرتے ہیں اور وہ میری استدعاء اعلاد کیا سے آئندہ سے ایسا کوئی کیس بھی سننے سے ہی معذرت کرے اور جو ایسے جھوٹے کیس اور جھوٹی گوائیاں لے کر آکے شریف خواتین پہ بردادار خواتین پہ سیاسی وٹمائزیشن کے لیے جھوٹی یہاں پر آکر شہادتیں دیتے ہیں ان کو سزائی ملنی چاہیے ان کو نشانے عبرت بنانا چاہیے پورے دنیا میں انہوں نے پاسستان کا مزاک اڑایا پوری دنیا میں مسلمان اورتوں کا مزاک اڑایا ہم دمان کرتے ہیں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے جنونے اسے چھوٹے کیسی زیادی شہادتیں دیتے ہیں شہادتیں دیتے ہیں شہادتیں دیتے ہیں شہادتیں دیتے ہیں موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جب عفض الوجوکہ صاحب لنرڈ آڈیسن سیشن جج جو ہیں وہ اس وقت سپورٹ میں داخل ہوئے تھے تو وہ ہنستے ہوئے تشریف لائے اور الحمدللہ ہمارا مرال اب تھا انہوں نے آ کے جیسے ہی یہ اپنا فیصلہ سنانا شروع کیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ بوت اپیلز آر اسیپٹیٹ اور بوت اکیوز مرسر عمران خان اور بشرا عمران آر ریلیسڈ آر ریلیسڈ آر اکیوٹیٹ آر اکیوٹیٹ انہوں نے کہا کہ میں تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ ساتھ ہی جاری کر رہا ہوں اور دونوں عمران خان صاحب کو بھی اور بشرا بی بی کو بھی انہوں نے حکم دیا ہے کہ فورت ویٹ ریلیس کر دیا جائے جو کی بولیں جی الحمدللہ رب العالمین میں اپنی پوری قوم کو اپنی تمام خواتین کو جن کے تقدس کو آج بحال رکھا گیا ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کو عمران خان صاحب کی آئی ال ایف پاکستان کو آئی ال ایف اسلام آباد کو آئی ال ایف کشمیر پنجاب بلوچستان گلگت ان تمام کو کے پی کے ان سب آئی ال ایف کے ممبران کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ابھی عمران خان کی ریای ہو جائے گی یا کوئی مزید رکاوٹ ہے اور بشرا بھی بھی گی ابھی فورت ویٹ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان کو رہا کر دیا جائے اب کوئی قانونی امپیٹمنٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو پھر قوم اس کا حساب لے گی اس وستائیت والی حکومت سے ہمیں کوئی بائید نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی جھوٹے مقدمات اور درج کر رکھے ہوں جن کے اندر اگر وہ گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے آج تو کوئی نہیں مانے گا اس بابت کے پی کے پیشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں ہماری جو چیپ جسٹس لاہور ہائی کورٹ اب بنی ہیں آلیا نیلم صاحبہ کا فیصلہ ہے کہ اگر کسی شخص کی گرفتاری دورنگ کرنسی آف دیئر کسٹڈی ان جیل ناٹ بین شون دین دیکھ ناٹ بین شون جس طرح سے ابھی اسجد جعوید برال صاحب نے فیصلہ کیا ہے سنم جعوید کی رہائی کے حوالے سے اسی طرح سے آج یہ فیصلہ الحمدللہ رب العالمین انپلیمنٹ ہوگا اور دونوں رہنماء ہمارے بشرا بی بی اور عمران خان رہا ہوں گے اور آج وہ گھر آئیں کوئی مقدمہ ہے ایسا جس میں ان کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے کوئی آپ کے علم میں ہوگا کوئی ایک مقدمہ ایسا نہیں ہے جس میں آج کے دن تک انہوں نے گرفتاری ڈالی ہو میں نے جو ابھی پہلے ارز کیا ہے اس پستائیت کی حکومت فارم پورٹی سیون کی حکومت سے کوئی بائید نہیں ہے کہ وہ کسی اور مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈالنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ ہائی کورٹ کی ججمیٹ اور وہ سپریم کورٹ کی ججمیٹ اور اس ججمیٹ کی وائیلیشن ہوگی وہ کنٹیمٹ پورٹ کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کا دور شروع ہو گیا ہے آئیل اف پاکستان نے پورے پاکستان کے اندر دو سو سے زیادہ رول آف لاؤ کے سیمینار کیے تھے وہ آج کے دن کے لیے کیے تھے کہ اس ملک میں رول آف لاؤ ہوگا ججز آزاد ہوں گے تو آزاد فیصلے آئیں گے کہ میں سلام پیش کرتا ہوں چھے ججز اسلام بات ہائی کورٹ کے دنوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا اور اس کے بعد یہ پریشر ججز کے اوپر ختم ہوا آج بھی ختم نہیں ہوا لیکن آج ججز کرجیسٹی آسلے کے ساتھ آج آزاد منشو کے فیصلے کر رہے ہیں جیسے کل سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا آٹھ پانچ کا فیصلہ کہتے ہیں میں اس کو گیارہ دو کا فیصلہ کہتا ہوں کیونکہ گیارہ ججز نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بی ٹی آئی ہے بی ٹی آئی تھی اور بی ٹی آئی ایک پورے فیڈریشن کی سب سے بڑی جماعت ہے اور اس کا حق جو ہے کوچھینا نہیں جا سکتا گاہ ڈا 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 سانا پلا باری ہے سانا پلا باری ہے موسیقی 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 بلیف کرتے ہیں وہ قانون پر بلیف کرتے ہیں آپ نے کل کا فیصلہ بھی دیکھ لیا کہ سپریم کورٹ کے گیارہ ججل میں پاکستان تیری میں سامنی رہی رہی رہا تو بہت لگائی ہے اور ایٹی تیم میں دی اور دیکھ جبارہ سے جذبہ دیکھا کیا کیا کہیں گے دیکھیں جس جا فستائیت کا جس ظلم کا جس بربریت کا ان چارے قرآن میں جو میرے بھائی در کھڑے انہوں نے مقابلہ کیا وہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے لگیا اور آج جو ہم یہاں پر کھڑے ہیں ہم اپنے پیروں کے دم کے اوپر کھڑے ہیں اپنے لیڈر کے حوصلے کے اوپر کھڑے ہیں جو وہ کہتا تھا یا کناب دو یا کنستین کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں آج وہ چیز ثابت ہوئی کہ اللہ اپنے بندوں کو بے سارا نہیں چھوڑتا جو اللہ فیرون کے بھر میں موسیٰ کو پیدا کر کر موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کر فیرون کو مروا سکتا ہے اسی اسی نظریہ کو ہم پالو کرتے ہیں اسی نظریہ کے پر ہم چلتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے جو اللہ شداد کو ایک چھوٹے سے جھولے سے اٹھا کر پر ریاستوں کا باشا بنا سکتا ہے ہم اسی اللہ کے پر یقین کرتے ہیں اور آج اس نے ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے آج میرا ریٹر شروع ہوا صرف کس بجا سے ہی جا کرنا بدوں موسیقی 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 موسیقی